سونیا گاندھی پر سوال اٹھانے والے پورو کانگریسی نے تا نٹور سنگھ پر راج ببر نے قرارہ حملہ کیا ہے راج ببر نے نٹور سنگھ کے لیے اپشبدوں کا استعمال کیا راج ببر نے کہا کہ اگر گھر میں کام کرنے والا وشواس پاتر نوکر چوری کرتے پکلا جاتا ہے تو وہ گھر والوں کی تعریف کیسے کر سکتا ہے سوالوں پر سونیا گاندھی جس طریقے سے تھی نٹور سنگھ کی کتاب میں One Life is Not Enough نٹور سنگھ کی کتاب ہے اس میں کئی طرح کی باتیں سونیا گاندھی کے لیے کہی گئی ہیں جس میں سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے پردامنتری پت 2004 مستے ٹھک رہا ہے کیونکہ راحل گاندھی نے مانا کر دیا تھا اس پر وہ پوری طریقے سے نٹور سنگھ اب گھر گئے ہیں اب راج ببر جو کی سانسد رہے ہیں کانگریس کے اب انہوں نے اپشبد کہا ہے نٹور سنگھ کو آپ کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں اور جس ویقتی کے بارے میں آپ ذکر کر رہے ہیں تین پشتوں سے گھر کی سیوہ کرنے والا جو وشواس پاتر نوکر ہوتا ہے نا اس کو گھر کے بچے چاچا کہتے ہیں اگر وہ چوری میں پکڑا جائے تو وہ باہر جا کر گھر والوں کی تاریف نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جہاں پر اس کو دوسری نوکری مل جائے اور جگہ سنگھ کو نوکری مل گئی ہے اب آگے کی تیاری ہے اس بیچ آپ کو بتا دیں نیٹورٹ سنگھ نے آج پھر دہر آیا کہ انہیں سونیا گاندھی کی کتاب کا انتظار رہے گا نیٹورٹ سنگھ کے عارفوں کا جواب دینے کے لیے سونیا گاندھی نے کتاب لکھنے کی بات کہی تھی سونیا گاندھی سے کہا گیا تھا کہ نیٹورٹ سنگھ نے اپنی کتاب میں آپ کے لیے یہ باتیں کہیں ہیں جس پر سونیا گاندھی نے جواب دیتے کو کہا تھا کہ وہ اپنی کتاب خود لکھیں گے جس میں سب کچھ صاف ہو جائے گا موقع دیا ہے لوگوں کو جواب دینے کا یہ کتاب لکھ رہی ہے میں تو ان سے کتنی سال پہلے کر رہا تھا کہ آپ آٹو بائیگریفی لکھیے آپ ایک مہان شکشیت ہیں دنیا ممشور آپ کا نام ہے جو بہت بہت شالی لیڈیز ہیں دنیا آپ کا نام پہلے دسوں میں آتا ہے تین یا چار نمبر پر تو میں تو بڑی خوشی ہے کہ آپ لکھ رہی ہیں کتاب اور میں اس کا بات کر رہا ہوں بلکل کہ میں ہی نہیں سارے دیش بار دیکھے گا کہ کتاب نکل دیکھا تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک دم نکل جائے چار چمہینے میں